ہائی مووی کی شروعات ہوتی ہے سوفی نام کی بچی کو دکھاتے ہوئے جو کہ ایک اورفرنیج میں رہتی ہے اور ساتھی سوفی کو کبھی نید ہی نہیں آتی تھی تو وہ پوری رات اورفرنیج پر گھومتی رہتی تھی پر ایک رات سوفی کو باہر سے کچھ آواز آتی ہے تو جب وہ دیکھنے جاتی ہے تو کچھ بلیوں نے ڈسٹ بین کو گرا دیا تھا پر تب ہی ایک جائنٹ ہاتھ آتا ہے اور اس ڈسٹ بین کو اٹھا کر اپنی جگہ رکھ دیتا ہے اور اسے دیکھ کر سوفی کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ آدمی بھی سوفی کو دیکھ لیتا ہے جس کے بعد سوفی خود کو بچانے کے لیے اپنی بیڈ کی طرف بھاگتی ہے اور خود کو اپنی کمبل کے اندر چھپا لیتی ہے پر وہ جائنٹ آ کر سوفی کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے جس کے بعد وہ دونوں اس جائنٹ کے گھر پہنچتے ہیں اور جائنٹ کا گھر دیکھ کر سوفی اور زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ آلڈ جائنٹ سوفی کو پکڑ لیتا ہے جس کے بعد سوفی اور زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آلڈ جائنٹ اسے کھا جائے گا پر ایسا کچھ نہیں ہوتا بلکہ وہ جائنٹ تو ایک شاکہ ہری ہوتا ہے پر باہر سے کچھ آلڈ جائنٹ کی آواز آتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میرے علاوہ یہاں سبھی مانسہار ہیں اس کے بعد وہ سوفی کو وارننگ دیتے ہوئے بولتا ہے کہ یہاں سے تم کہیں نہ جانا ورنہ وہ پکڑ لیں گے جس کے بعد وہ سوفی کو ایک جگہ رکھ دیتا ہے اور اسے سونے کے لئے بولتا ہے پر سوفی اسے بتاتی ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی پر وہ اس کے بات نہیں سنتا اور اپنے بیک سے ایک بوتل نکالتا ہے جس میں نیلی سی ایک روشنی تھی تو سوفی اسے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ ایک اچھا ڈریم ہے تو سوفی اسے بولتی ہے کہ میری نہ سونے کے قارن میں نے آج تک ڈریم بھی نہیں دیکھا پر وہ جائنٹ اس کے بات نہیں سنتا اور سوفی جو اپنے ساتھ ایک بک لے کر آئی تھی اسے ایک مینیفائن گلاس کی مدد سے پڑھنے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں سوفی کے بھی آنکھ لگ گئی تھی اور آدھی رات کو اچانک سے سوفی جانگ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے وہ جائنٹ بھی سو رہا ہے جس کے بعد وہ اس کے گھر سے بھاگ جاتی ہے پر باہر جانے کے بعد سوفی کو ایک بڑا جائنٹ دیکھ لیتا ہے جس کے بعد وہ اسے پکڑ لیتا ہے پر سوفی اسے نہ کھانے کی ریکویسٹ کرتی ہے پر وہ سوفی کی بات نہ سنتے ہوئے اسے کچھا ہی نگل جاتا ہے اور تب ہی سوفی سپنے سے چلاتے ہوئے جانگ جاتی ہے اور جانگنے کے بعد سوفی اس آلڈ جائنٹ سے بولتی ہے کہ مجھے پتہ ہے یہ سپنہ مجھے آپی نے دکھایا ہے کیونکہ میں تو سوتی ہی نہیں ہوں جس کے بعد وہ آلڈ جائنٹ اسے بولتا ہے کہ اگر میں تمہیں یہ سپنہ نہیں دکھاتا تو تم میری باتوں کو سیریسلی نہیں لیتی اور تمہیں اب سمجھ آ گیا ہوگا اگر تم یہاں سے نکلی تو تمہارا کیا حال ہو سکتا ہے تب ہی اس آلڈ جائنٹ کے گھر میں ایک اور جائنٹ آتا ہے جو کہ اس کے سائز سے دو تین گناہ بڑا ہی تھا وہ جائنٹ اس آلڈ جائنٹ کو اپنی پٹی کرنے کے لیے بولتا ہے تب ہی اس جائنٹ کو آلڈ جائنٹ کے گھر سے ہیومنز کے بدبو آ رہی تھی تو وہ اسے ڈھوننے لگ جاتا ہے اور لوسی اسے چھپنے لگ جاتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ جائنٹ اسے کھا سکتا ہے کیونکہ آلڈ جائنٹ نے اسے پہلے ہی ان سبی کے بارے میں بتا دیا تھا جس کے بعد لوسی وہاں پہ چھپنے لگ جاتی ہے اور وہ بڑا سا جائنٹ ادھر ادھر سمان کو فیکن لگ جاتا ہے لوسی اس سے چھپتے ہوئے اس آلڈ جائنٹ کے سبجی کے اندر گھوش جاتی ہے اور تب ہی اس بڑے جائنٹ کی بھی نظر اسے سبجی میں پڑتی ہے اور وہ اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہے اور آلڈ جائنٹ نے اس کے اندر سوفی کو دیکھ لیا تھا جس کے بعد وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ بڑا جائنٹ نہیں رکتا تب ہی آلڈ جائنٹ اسے بولتا ہے کہ تم تو مانسہار ہو تم کیسے شاکہاری کھانا کھا سکتے ہو جو سن کر وہ بڑا والا جائنٹ وہ سبجی کو وہیں فیک کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد سوفی بھی اس سبجی سے نکل جاتی ہے جس کے بعد وہ آلڈ جائنٹ سوفی کو ایک جگہ چھپا دیتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ مجھے باہر ذرا کام ہے تو تم یہی چھپ کر رہنا میں بعد میں آ جاؤں گا پر سوفی اسے انسسٹ کرتی ہے کہ پلیس تم مجھے بھی لے کر جاؤ ورنہ میں اگلی یہاں کیا کروں گی اور گلتی سے کسی بڑے جائنٹ نے مجھے دیکھ لیا تو میں ماری جاؤں گی جس کے بعد وہ جائنٹ اس کے بعد مان کر اپنے ساتھی باہر لے جاتا ہے اور باہر جائنٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی بڑے نو جائنٹ اس آلڈ جائنٹ کے گھر کے آگے ہی سو رہے تھے اور وہ آلڈ جائنٹ بھی چھپ چھپ ان کے اوپر سے جانے لگتا ہے پر تب ہی ایک جائنٹ اس کا پیر پکڑ کے اسے گرا دیتا ہے جس سے سوفی بھی باہر گر جاتی ہے اور وہ فٹا فٹ ایک جگہ میں جا کر چھپ جاتی ہے اور تب باقی جائنٹ مل کر اس آلڈ جائنٹ کو تنگ کرنے لگتے ہیں اور سبھی لوگ اسے ٹنگو ٹنگو بلا رہے تھے کیونکہ آلڈ جائنٹ ان سبھی جائنٹ سے سب سے چھوٹا اور کمزور تھا اور ہم سوفی کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں پر کسی کار میں چھپ گئی تھی پر اسے کوئی نہیں دیکھ پاتا کیونکہ آلڈ جائنٹ نے اسے پہلے ہی چھپنے کا اشارہ دے دیا تھا اس کے بعد وہ سبھی بڑے جائنٹ مل کر اسے تنگ کر رہے تھے پر تب ہی آلڈ جائنٹ انہیں آسمان کے طرف دیکھنے کو بولتا ہے اور وہاں پر بارش ہونے شروع ہو جاتی ہے اور بارش آنے کی وجہ سے وہ سبھی نو جائنٹ ڈر کے مارے کیو میں چھپ جاتے ہیں کیونکہ انہیں پانی سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا تب ہی آلڈ جائنٹ اور سوفی موکے کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد وہ آلڈ جائنٹ اور سوفی ایک ٹری کے پاس پہنچتے ہیں جو کہ بہت سندر سا گلو کر رہا تھا اور وہ بتاتا ہے کہ یہ سبھی ڈریمز ہیں جہاں پر ڈریمز ایک وارٹر ڈرپ کی طرح نیچے گر رہے تھے اور وہ آلڈ جائنٹ اور سوفی دونوں مل کر ان ڈریمز کو پکڑ رہے تھے جس کے بعد وہ دونوں مل کر ہیومن کے ورلڈ میں جاتے ہیں اور ان کو نید میں ہی سندے سندے سپنے دکھاتے ہیں تاکہ اگر کوئی ریل لائف میں نراش ہو اٹلیس وہ ڈریم میں تو اپنی ایک اچھی لائف جی سکے اس کے بعد سوفی اس آلڈ جائنٹ سے اس کے پیرنس کے بارے میں پوچھتی ہے پر وہ بتاتا ہے کہ میرے کوئی پیرنس نہیں ہیں سوفی اس سے اس کی ایج پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میری ایج کا تو مجھے پتا نہیں پر دھرتی جب سے بنی ہے میں تب سے یہاں پر ہوں جس کے بعد وہ جائنٹ سوفی کو اس کے آفن ایج چھوڑ دیتا ہے اور اسے اندر جانے کے لئے بھولتا ہے پر سوفی اس کی بات نہیں مانتی اور اسی کے ساتھ جانے کی ضد کرتی ہے پر اس آلڈ جائنٹ کو پتا تھا اگر وہ سوفی کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے جس کے بعد وہ آلڈ جائنٹ وہاں سے چلا جاتا ہے پر سوفی کو پتا تھا وہ اس کی چندہ کرتا ہے تو سوفی بالکنی سے نیچے گر جاتی ہے اور تب ہی آلڈ جائنٹ آ کر سوفی کو بچا لیتا ہے اور پھر سوفی کی ضد کے آگے وہ جھک جاتا ہے جس کے بعد وہ سوفی کو لے کر اپنے شہر واپس چلا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں ایک بڑے جائنٹ نے بھی سوفی کو دیکھ لیا ہے جس کے بعد وہ باقی جائنٹ کے ساتھ مل کر اس آلڈ جائنٹ کے گھر پہنچ جاتا ہے جس کے بعد وہ سبھی لوگ مل کر آلڈ جائنٹ سے سوفی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور نہ بتانے پر اس کا گھر کو تحس نہس کرنے لگ جاتے ہیں کافی کوششوں کے بعد بھی ان لوگ کو سوفی نہیں ملتی تو سبھی کو لگتا ہے کہ اس جائنٹ نے باقی جائنٹ کو جھوٹ بولا ہے جس کے بعد وہ سبھی وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد سوفی بھی وہاں نکل جاتی ہے اور اس کے نظر پڑتے ہیں انگلینڈ کے رانی کے پینٹنگ کی طرف تو سوفی کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور پھر وہ آلڈ جائنٹ کو بولتی ہے کہ تم ایک بڑا سپنہ بناو جس میں یہ سارے بڑے جائنٹس ہوں گے اور اسے سپنے میں تم مجھے اور اپنے آپ کو بھی ڈالنا جن کی اچھے سائیڈ ہوگی اور یہ سپنہ بنا کر ہم انگلینڈ کے رانی کے سپنوں میں بھیج دیں گے جس سے رانی کو یہاں کی سچویشن کے بارے میں پتہ لگے گا اور وہ ہماری ہیپ کریں گے اور آلڈ جائنٹ بھی ایسا ہی کرتا ہے اور سبی کے بورے سپنوں کو کلیکٹ کر کے اور سوفی کی بھی ایک اچھی امیج اس سپنے میں ڈال دیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں مل کر رانی کے محل جاتے ہیں اور اس سپنے کو اس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں جس سے رانی کو بہت بھیان کر سپنہ آتا ہے اور وہ اگلے صبح چلاتے ہوئے جاگ جاتی ہے اس کو چلاتا ہوا سن کر اس کے اسسسٹنٹ اندر آتی ہے جہاں پہ رانی اسے اپنے سپنے کے بارے میں بتاتی ہے اسسسٹنٹ بولتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پر رانی اسے بولتی ہے کہ آل نیوز پیپر نکال کے دیکھو جہاں پر وہ سبی باتیں سچ تھی اس کے بعد رانی ونڈو کے کارٹنز کو ہٹانے کے لئے بولتے ہیں اور ہم وہاں پہ سوفی کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں سوفی رانی سے بولتی ہے کہ اگر میں آپ کو اپنے فرنڈ سے ملاؤں گی تو پلیس آپ اسے اریسٹ مت کروانا تو رانی مان جاتی ہے جس کے بعد وہاں پہ آل جائنٹ آتا ہے جو کہ ایک ٹرود جنٹلمن کی طرح رانی کے آگے جھک جاتا ہے اور پھر رانی اسے اندر انوائٹ کرتی ہے جس کے بعد وہ آل جائنٹ محل کے اندر آتا ہے جہاں پر رانی سوفی اور جائنٹ کو کھانا کھلاتی ہے اور جائنٹ انہیں بتاتا ہے کہ وہاں پہ میرے علاوہ نو آل جائنٹ ہے جو کہ کینیبل ہے رانی اپنی پوری فوج کو اس جائنٹ کے ساتھ ان کے دیش بھیج دیتی ہے تاکہ ان نو جائنٹ کو پکڑ کے ایک دوسرے آلینٹ بھیجا جا سکے جہاں پہ وہ کسی بھی انسان کا شکار نہ کر سکے جس کے بعد پوری آرمی مل کر اس آل جائنٹ کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور وہ آل جائنٹ گھر جا کر سب سے پہلے سبھی کے بورے سپنوں کو نکالتا ہے اور اس کا پلان تھا کہ وہ ان بورے سپنوں کے ذریعے ان سبھی کو ریالائز کرائے گا کہ آج تک انہوں نے کتنا غلط کام کیا ہے پر وہ دیکھتے ہیں کہ سپنی ڈالنے والا ینتر تو رانی کے گھر ہی رہ گیا تو وہ دونوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں جس کے بعد سوفی اس ڈریم جار کو اٹھا کر ان جائنٹ کے بیچ میں چلی جاتی ہے تاکہ اسے کھول کر سبھی کو ریالائز کروا سکے کہ انہوں نے کتنا غلط کام کیا ہے اور اس کے جار کھننے سے پہلے ہی بڑا والا جائنٹ اٹھ جاتا ہے اور وہ سوفی کو پکرنے لگتا ہے اور اسی بھاگہ دوڑ میں وہ جار بھی کھل جاتا ہے جسے سبھی بورے سپنے نکل کر ان سبھی جائنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں پر جو پہلے سے ہی اٹھا ہوا تھا اس کے اندر وہ سپنے نہیں جا پاتا جس قرارن اسے ریالائز ہی نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی لائف میں اتنے بورے کام کیے ہیں جس کے بعد سوفی کو پکرنے والا تھا پر تب ہی وہاں پہ آل جائنٹ آ کر سوفی کو بجا لیتا ہے اور اتنی دیر میں کوئین کی ساری آرمی آ کر ان سبھی جائنٹ کو پکر لیتی ہے اور پھر ان سبھی جائنٹ کو اٹھا کر وہ ایک آئلنڈ کی طرف لے جاتے ہیں یہاں پر آس پاس سمندر ہونے کے قارن وہ جائنٹ کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے تھے کیونکہ انہیں پانی سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اور پھر اس آئلنڈ میں وہی سبزیاں فیک دی جاتی ہے جو کی آل جائنٹ کھایا کرتا تھا اور اب ان لوگ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوتی تو ان لوگ کو بھی یہی سبزیاں کھا کر اپنا گزارہ کرنا ہوگا اس قارن یہ سبھی جائنٹ بہت زیادہ نراز ہو جاتے ہیں پر اب وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ پانی کے قارن وہ اس آئلنڈ سے بھی باہر نہیں جا سکتے ہم سوفی کو دیکھتے ہیں جسے کوئی نہیں اڈپٹ کر لیا تھا اور سوفی اب ایک اچھی زندگی بیدا رہی تھی اور ساتھی وہ اس آل جائنٹ کو بھی یاد کرتی ہے دوسری طرف ہم اس آل جائنٹ کو دیکھتے ہیں جس نے اپنے آئلنڈ میں بہت ساری سبزیاں کھا لی ہے اور وہ اپنی اچھے سے لائف کار رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں